سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام سعودی عرب اور یورپ جو لوگ بھی رہتے ہیں آج یہ میں نے سوچا ہے یہ کہ توجہ آپ کی دلاؤں ایسے تو کسی نے کسی پروگرام میں ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو اور مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب آپ جو مشورے دیتے ہیں بڑی چھے ہوتے ہیں ہموں پر عمل کرتے ہیں ایک خاتون ہے اس کو سزائے موت دے گئے اور مکہ میں سزائے موت کیوں دے گئی یہ آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور کیوں یہ حالات بنتے ہیں کہ ایک خاتون ہے یا مرد ہے اس کو ایسا کام کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ تو سادگی ہے سادگی کی وجہ سے یہ لوگ اسے چکر میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو سمان دیتے ہیں یہ سمان لے کے چلے جاتے ہیں نہ چک کرتے ہیں دوسرا یہ ہے سادگی کے ساتھ ساتھ اتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت قریبی ہیں ہم ان پر اتبار کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ کئی لوگ خود بھی یہ کاروبار کرتے ہیں اور ان کو لالج دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو بھی کوئی لوگ فائدہ پہنچے گا اب یورپ کی بات میں نے اس لیے کی کہ یورپ میں بھی جو سپیڈ نے فرض کرے وہاں کے میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں مڈرٹ کے وہاں کے بھی بڑی تعداد میں منشیات جو ہے وہ پہنچتی ہیں کلمبیا وغیرہ سے یہاں کیونکہ ایسے قوانین مجود ہیں کہ آپ کو سزائے موجود نہیں دی جاتی تین سے چھ سال وہ وطہ یہ ہے کہ کتنی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہیں اور پھر ان کو جناب اس حساب سے سزا دی جاتی ایسے کیس بھی میں نے دیکھے کہ کئی لوگ جب یہ منشیات لے کے آتے ہیں تو اتنے نروس ہو جاتے کہ خود ہی پولیس کے پاس چلے جاتے کہ ہم میں کسی نے کوئی چیز دی اور آپ کو چیک کر لیں لیکن سزا ان کو ہوتی ہے کیونکہ قوانین کی انہوں نے خلاف ورزے کی پڑی نرمی ہو سکتی ہے لیکن محصرہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے ڈرک کی وجہ سے سعودی عرب میں قوانین بڑے سخت ہیں وہاں پہ جو بھی کوئی منشیات لے کے آئے اسے سرائے موت دے دی جاتی ہے چاہے وہ عورتوں مردوں لڑکیوں لڑکا کوئی بھی ہو بڑے لوگ بھی یہ دفعہ ان کے چکر میں آئیت تھے ہیں جو جنٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی بچارے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اس عورت کے پاس کوئی دیر کلو کے قریب منشیات تھی اور یہ ائرپورٹ پہ پکڑی گئی اور پھر اس پر کیس چلا پھر اس کو وہاں پہ اب سزائے موت دی گئی دیکھیں آپ آگے کی خبر سننے ہیں یارہ پاکستانی وہ بھی اسی کیس میں چند دنوں میں پکڑے گئی پاکستان سے منشیات دے کے جا رہے تھے اور وہاں پہ ائرپورٹ پہ ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور اگلے چند دنوں میں مہینہ پندران میں جتنا بھی ٹائم لگے ان کے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ان کو بھی موت کی سزا دی جائے گی یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب میں نے لوگوں کے یہ انٹریویو سنے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی ہمارے ہلاٹ ٹھیک نہیں تھے ہمارے بچوں کے پاس ایسے نہیں تھے اور زیادہ یہ گریب ممالک کے لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگ ہی مل جاتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ لالج کے چکر میں ان کو ملالج تھے ہیں پچھلے دنوں اسپین میں ایک واقعہ پیش آیا جیسے ہی پلین اترا وہاں سے ایک مسافر کی اطلاع پہلے پلیس کو مل چکی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اور وہاں ایک جو وہ لیتے ہیں بیل چیر اس پر جس نے ڈیوٹی لگوائی ایک خاتون تھی ایک لڑکی تھی سپین کی اور وہ اس مسافر کو لے کے جیسے ہی نکلنے لگے تو اس کو روک لیا گیا روکنے کے بعد اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے بھی منشیات ملی اب ایک پھڑا ہو گیا انہوں نے کہا پلیس نے کہ یہ جو لڑکی اس کو ویل چیر پہ لے کے جا رہی تھی یہ بھی اس میں شامل ہے وہ کہنے لے کہ میں شامل نہیں ہوں اسی وقت اس کے منیجر کو فون کیا گیا اور منیجر نے کہا کہ میں چک کرتا ہوں جب چک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی اس پلین پہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہاں ریکویسٹ کی کہ مجھے اس پلین پہ ڈیوٹی دی جائے پلیس نے اسے بھی پکڑ لیا کیونکہ جتنی اس کی سزا اتنی اس کی بھی سلاش ہے اس کی زیادہ ہو کہ آپ وہ ہیلپ کار رہی تھی اس ماں میں لالچ مری بلا ہے شروع سے سنتے ہیں مگر یہاں پہ جو بات آپ کو میں بتانے میں رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ میں کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ ٹریول کریں سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ اگر کسی نے کوئی سمان دے ہی دیا وہ خود چیک کریں کئی لوگ جوتیں بیج رہے ہیں اب جوتیں سعودی عرب سے نہیں ملتے ایک سوال ہے یہ یورپ سے نہیں ملتے یہاں پہ خود اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور اس عورت کی طرح جیسے موت کی سزا دی گئی ہے آپ کا بھی وہاں پہ جو اتار دیا جائے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر وہ سمان دے رہے تو ان کے سامنے یہ چیک کریں اگر جوتے بغیرہ ہیں تو ان کو کو جی ہم نے نہیں لیتے جائے کیونکہ اتنے تجربہ کار ہیں یہ پلیس ہارے جو پکڑتے ہیں ہم کو بڑی جلدی سمجھ جا جاتی ہے کہ ان کو آپ کی چال سے پتا چل جاتا ہے پھر آئی کا ایسا سسٹم ہے چھوٹی سے سوئی ہے تو اس کا بھی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا لے کے جا اب یہ جو یارہ پاکستانی ہیں ان کو جنہوں نے بیجا جنہوں نے انہیں استعمال کیا وہ تو باج جائیں گے وہ سکتا سعودی ارو کی پلیس جب ان سے پوچھ کچھ کرے گی پھر وہ بھی پاکستان میں پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے بتا دیا کہ کہاں سے ہم نے لی کیونکہ پلیس کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے پھر اس وقت یہ حالر میں پلیس تشدد تو نہیں کرتی یہاں میں تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور زندگی نئے طریقے سے شروع کرے اس سے سبق حاصل کرے جیل میں لینے کے بعد سوری تو یہ جو ختون ہیں یہ بھی گئے مطلب نہیں اس کے بچے بھی ہوں گے خامد بھی ہو گا بین بائی بھی ہوں گے لیلے جو پاکستانی یارہ گئے ہو ان کی بھی فیملی پاکستان میں ہوں گے یا بین بائی ہوں گے مام باپ ہوں گے اب ان کے بھی سارت آر دی جائیں گے اور وہاں میں رعایت کوئی نہیں ہے بہت مشکل ہے کہ بھائی جی ایک گفہ ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ جوتوں میں کچھ منشیات بجوائی گئی تھی تو پہ پاکستان سے لوگ پکڑے گئے تھے اور اس فیملی کو کافی عرصے بعد جیل سے رہائی مل گی تھی وہ بھی گورنمنٹ نے اپنے طور پر بات چیت کی تو جناب اپنی زندگی سے مت کھیلیں اگر آپ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں جلو وہاں تو سارت آ رہے ہیں اگر یہاں بھی آ رہے ہیں تو یہاں جیل جا رہے ہیں جیل بھی اگر تین سال یا چھ سال اگر بھی زندگی پر بات زیادہ بھی ہو سکتی دس سال بھی ہو سکتی اگر زیادہ منشیات تو آج کے حالات میں کسی کے اوپر اعتماد نہ کر خاص کر یعنی کہ ہمارے ملک میں اور بھی کہیں سے آپ آ رہے ہیں رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے کوئی قریب بھی یہ ہے پچھلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک بہت 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 وہ قتل ہوگا تھا پاکستان میں لہول میں ٹی پوٹ ٹرکہ اللہ پتہ نہیں تو وہ بھی دوست نے مروا دیا تھا پیسے کے لئے چکر میں تو کسی پہ اعتماد نہ کرے کیونکہ آج کے دول میں اعتماد لفظ صرف لکھنے کو پڑھنے کے لئے رہ گیا ہر جگہ پہ آپ کو دھوکہ ملے گا ہر جگہ پہ آپ کو فراوڈ ملے گا یہ نہیں کہ پاکستان میں یورم میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ ہوں میں سے اکثر یہاں بھی جنوں میں بڑے ہو گئے وہ بھی یہی دھوکہ دیں اور یہی فراوڈ کرتے ہیں اس وین آپ دیکھ وہاں پہ بھی پکڑے جاتے ہیں کوئی جلی نوٹ بنا رہا ہے کوئی ائرپورٹ سے سمان چوری کر رہا ہے حالان کیمرے رگے ہو گئے تو اپنی وہ جس طرح لکھا نہیں ہوتا باس پہ جب باس پہ بیٹھتے ہیں پاکستان میں سواری اپنے سمان کی خود حفاظت کریں گے تو آپ نے اپنی جان کی خود حفاظت کرنا اپنا خیال خود رکھنا اور جگہ پہ آپ کو چاہے بہت قریبی ہے چاہے دور کا ہے جہاں کا بھی ہے کسی بے اعتماد نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی پروگرام ملتے رہے جو ڈیرے مارسا